بہاولنگر میں پندرہ ہزار مہانہ تنخواہ کمانے والا چار ملوں کا مالک ایف بی آر نے بہاولنگر کے محنت کشکو سیل ٹیکس کے لیٹر جاری کر دیئے سلیم بھٹی کا کہنا ہے کہ پیش ہونے پر معلوم ہوا کہ چار ملوں کا مالک ہوں چیف جسیسہ پاکستان سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان زکیہ انیورسٹی کے دو انوکھے پروفیسرز بی اف وقت میں دو مختلف کیمپس میں پڑھانے کا انکشاف جوکٹر عبدالسطار اور جوکٹر عمران نے اٹھارہ دھنٹے روزانہ پڑھایا شہری نے انٹی کرپشن اور دگر مہدنوں کو درپاس تھی دونوں پروفیسرز نے انیورسٹی کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا مال مفت دلے پر اہم نبسی کمیشنر رحمیہ خان نے سرکاری گاڑی اپنے بھائی کو استعمال کے لیے دے دی مظفرگڑ میں گاڑی بے کابو ہو کر کھمبے سے ٹکرا گئی ہاتھ سے میں ایک شخص رفی ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی کرپشن کہانیاں بے نکاب اپ گاڑیوں کی مرمت کے فنڈ میں خود بڑھ ثابت ہونے پر ایسسٹر مانیجر اور انچارڈ پروکیومنٹ نساس لہودین بڑھ طرف ایک تو چوپڑی اوپر سے دو دو کروڑوں کی کرپشن کرنے والے ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے ڈریکٹر ورکشاہ فہیم لہودین پر کشمت کی دیوی مہربان ڈیپٹی کمیشنر اور چیرمن ایم ڈیوی ایم سی مدستر ریاض ملک نے کارروائی کے بجائے انچارڈ پروکیومنٹ کا چارڈ ریس آف دیا ایم ڈیوی ایم سی کی تمام خریداروں کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا خدشہ محکمہ تارین کے ریچائیڈ اور وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ سری اچھی خبر حکومت کا ملازمین کے بچوں کو ملازمہ دینے کا اعلان سیسرہ نومبر کو بھڑتیوں کے لیے چائپنگ چیس بھی اچھائیں گے جنوبی پنجاب الہدہ صوبہ خطے کی ضرورت ہے وزیر خارجات شاہممود قریشی کی ملتان میں میڈیا شگفتگو کہتے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کو نکتہ چینی کرنے کے بجائے مل کر الگ صوبے کے لیے کوشش کریں وزیرالہ پنجاب کے جانب سے جنوبی پنجاب صوبہ کمیٹی کا قیام پاکستان تی برس پارٹی نے کمیٹی کو مسترد کر دیا ایم پی اے مخدوم اسمان کہتے ہیں اگر حکومت سنجیدہ ہے تو الگ صوبہ بالکو قومی اسمبلی میں پیش کریں جمشید دستی کا الہدہ صوبے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کہتے ہیں الگ صوبہ وقت کی ضرورت اور جنوبی پنجاب کی آوان کا حق ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوچ محمد انوار الحق کا اہم فیصلہ جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کی عدالتوں میں زیرال توافت آمنی اور سرائیہ داری اپیلوں کو دو ماہ پہ نفچانے کے ہداے صوبے بھر کے سیشن جزیس کو مراسلہ اصدار چیف جسٹس لاہور ہائی کوچ محمد انوار الحق سے ملتان کے بکلا وقت کی ملاقات زلہ کچہہری کی عدالتوں میں توسیق کے حوالے سے تبادلہ خیال چیف جسٹس ہائی کوچ عدالتی نظام میں جدت لانے کے لیے سرگرہ ملتان سمیت صوبے بھر کی سیشن عدالتوں کی فیصلے آن لائن کرنے کا حکوم ادھر چیف جسٹس لاہور ہائی کوچ کا ملتان سمیت صوبے بھر کے جوزیس کو حتمی بحث کے تمام مقدمات کا ساتھ دن میں فیصلہ کرنے کی ہدایت چند روز قبل سانہ ہے ڈی جی خان غازی گھاٹ ملتان کے ایک ہی خاندان کے جامحہ کونے والے افراد کی تعداد چودہ ہو گئی اٹھارہ سالہ نوجوان محمد نظیم کی نماز جنازہ ادا ملتان میں بچوں سے بدفیلی کرنے والا جنسی درندہ گرفتار ملزم نے متعادید بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم آیاز کی خلاف تین مقدمات بھی درد والدین اور علاقہ مکینوں کا ملزم کو قرار داد واقعی سزا دینے کا مطالبہ زیادتی اور بدفیلی واقعات کے اداد و شما جاری سال کے آغاز سے اب تک ڈی جی خان ریجن میں زیادتی اور بدفیلی کے 133 بہاولپور ریجن میں 116 واقعات ریپورٹ ہوئے ویہاڑی میں 6 سالہ بچی کے ساتھ 50 سالہ شخص کی موہینہ طور پر زیادتی کی کوشش لوگوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس خانہ سٹی کے حوالے کر دیا بہاولپور پولیس میں انسپیکٹرز کی کمی پورا کرنے کے لیے کام شروع آرپیو بہاولپور نے پانچ انسپیکٹرز کی خدمات بہاولپور پولیس کے حوالے کر دی انسپیکٹر عرفان خان انسپیکٹر تاہر خان انسپیکٹر ارشاد حیدر انسپیکٹر غلام حیدر انسپیکٹر شہنسا احمد کو بہاولپور پولیس میں شان کر دیا گیا ویہاڑی میں بلدیا کے احلاس میدانی جنگ بن گیا پی ٹی آئی اور نولی کی کاؤنسلس مابین ہاتھ پائی پی ٹی آئی کاؤنسلس کا واقعات محاول نگر عبدالرزاق شہید پولیس لائن میں زلائی امن کمیٹری کا اجلاع سٹیپٹی کمیشنر ایس دی خالر ڈی پیو امار آتھر سمیت دیگر افتران کی شرکتر مزفرگر کے شہریوں کے لیے کچھ خبری چاپے پولیس کا جائن سکول بنانے کا فیصلہ زلائی انتظام اگزانے سے محاضر کالونی کے قریب جگہ الانچ کر دی گئی سہت دشمنوں کے خلاف محاول پور سپیشل برانچ کی بڑی کاروائی مرداد جانوروں کی علائشوں سے تیار شدہ گھی کا ٹرک پکڑا گیا آٹھ ہزار کلو گرام گھی برامد شہزاد سمیت دو ملجیمان گرفتار ادھر پنجاب پور اتھارٹی کی چار جالی رکنی ٹیم گرفتار مقدمہ درچ محاول پور سمیت ملک بھر کے کانٹریک ملازمین کریے بری خبر محاول کا تقسیم کار کامپریوں کے خلاف ملازمین کو مستقل نہ کرنے کا فیصلہ نوٹفکیشن جاری محاول کے انیس سو ملازمین مطاف سے علاج گاہی ہی بیماریاں پھلانے کا سبب بننے لگیں شیخ زیادہ اسپتار رحمہ خان میں انتقالے خون سے قابل ہائپرٹائٹرز اور دیگر ٹیسٹ نہ کرانے کا انکشاف عوامی شکایات پر ایمیس کا نوٹس خون کے ٹیسٹ لازمین کرانے کیا کام آجائے کبیر والا عبدالحکیم کی نزی ہسپتار کی مبہینہ غفلہ جوکٹر کی لاپرواہی کے باعث حاملہ قاتون کی حالت غیر بچہ جانبھاک اہلی علاقہ کا ہسپتاری انتظامی کے خلاف احتجاج عارون آباد بنگلہ کالونی کے رہائشی غریب عبدالصمد پرستران بیماری میں مختلع پرستران بیماری نے والد اور تین بہنوں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا عبدالصمد علاج کے لیے حکوم کی امداد کا منتظر موخ خاتمے کے لیے دیوڑینا سطح پر کمیٹ گیاں تشکیل کمیشنر ملتان عمران سکندر ولوز کمیٹی کے کنوینئر نام تر کمیٹی مانیٹرنگ ریپورٹ محکمہ محولیات کو بھیجوانے کی پابند ہوگی آر پی او جب کی کمیشنر سی ٹی او سمیت دیگر اداروں کے افسران کمیٹی کے ممبرز ہوں گے قانون سب کے لیے برابر منصفل کمیٹی جلال پور کے جرمین کی گاڑی کا چالان خاجہ سلیم ستاد نے پرابیٹ گاڑی پر سرکاری برو لائٹ لگا رکھی تھی ملتان شمس آباد آفیسرز کالونی چوٹ کی تامی سی ٹی او ملتان کا راؤنڈ جباؤٹ کے نقشے پر اعتراض سی ٹی او کا کہنا ہے کہ راؤنڈ جباؤٹ کی وجہ سے ٹرافک جان رہے تھی غیر کانونی انڈین ڈیشز بیچنی اور لگانے پر ہوگی کا روائی ملتان میں غیر کانونی ریسیور دور الیکٹرونکس بیچنے پر پانچ اپنات گرفتار تاجروں کا ایف ای اے کے خلاف احتجاج اوڈر ڈیڈی خان میں بھی دو اپنات انڈین ڈیشز فروخت کرنے پر گرفتار گاڑی کی ریجسٹریشن پر ریچوٹ لینے کا الزام بہاورپور انٹی کرپشن کی کاروائی ایکسائز اور ٹیکسیشن ویہاڑی کی دو ملازمین گرفتار قانون کے محافظ ہی قانون شکر نکلے حاصل پور میں ٹریفک پولیس اہلکار کی ایاشیاں شراب کے رشے میں غلغ غبارہ کرنے پر شہریوں نے دھر لیا ادھر لودرا چھمکریار میں فاری سے دو شخص قدر تونسہ شریف میں بستی بغلانی میں ایسپی انویسٹیگیشن زفر خان بزدار کے والد کی نمازی جنازہ ادا وزیر علیہ پنجاب کے بھائی سردار محمد عمر خان بزدار ڈی ایسپی تونسہ سید اجاز بخاری سمیت دگر افسران اور معزدین علاقہ کی شرکت دریہ خان ڈی سی کے احکامات کو مقامی شگر مل انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا مل کاشکاروں کو مختص رقم کی بجائے زائد نفخ پر چینی دینے لگی کاشکاروں کا مختص رقم پر چینی دینے کا مطالبہ نہری پانی کی ادم دستیابی اور چوری کا سلسلہ کب رکے گا رحیم جا خان میں کسان کمنشن سابق ایمین ایمیا انتیاز احمد سمیت کسان تنظیم اور مکلا رہنمہ کے شرکت کسانوں اور دیگر رہنمہ کا پانی چوری کا سلسلہ رکنے کا مطالبہ سبائی وزیر خوراک سرماللہ چہدری کی سرکت ہاؤس بہاولپور میں کھلی کچہری سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ عوام کے مطالب کھل کرنا اولین ترجی ہے عوامی مطالب کو ہر ممکن حل کرانے کی یقین دہا نہیں کروائی چوہتر ایم ایل ایس پیفہ دے دیں تو تبدیلی آ جائے گی رحیم جاپان میں جنرل سیکیٹری جمعیت علمائی پاکستان اور ترجمان متحدہ مجلس سیامل پاکستان صاحب زادہ شاہ محمد عویس نورانی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں ملک میں مہنگائی کا توفان امد آیا ہے ڈسٹک بار ملتان میں پیپلز لائڈز فورم کی پریس کانفرنس انہوں بھی پنجاب کے ستادری شیخ غیاط الحق کا کشمیری عوام سے اظہار یک جہتی کہتے ہیں کہ حکومت مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے تھوڑ سکتا مات کرے شیخ زیاد میڈیکل کالج میں لائف سٹائل اور کینسر کے حوالے سے سیمینار ادھر رحیم جا خان میں کپاس کی بہتر پیداوار اور ایک سپورٹ کے لیے سیمینار چیمبر آف کامرس کے اہدداران کی شرکت کاؤتن انڈرسٹی کو فروغ دینے کے لیے اگاہی تھی گئی چائل پروٹیکشن اینڈ ویل پیر بیورو نے سات سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا اسد کو خان ویلج بوسن روڑ سے لاوارس گمشدہ پا کر ریشکیو کیا گیا تھا خانیوال میں موٹووے اور نیشنل ہائیوے پولیس کے مابین کھیلوں کے مقابلے ملتان اوکارا اور رحیم جا خان جوین کی ٹیمز کے شرکت اور علی گھر کالج ملتان میں انٹر ڈسٹی گھرلز بیڈمنٹر چیمپینشپ پہلے میچ میں خانیوال اور قادر پور را ملتان کے مابین مقابلہ ہوا خانیوال کی ٹیم نے میچ اپنے نام کہہ لیا سپورٹرز کی بڑی تعداد نے اپنی ٹیموں کی خوبصلاف دائی موسیقی